اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف کو بلکہ سمر کو انجوائی کر رہوں گے بہت ہی مزے کا سمر آ چکا ہوا ہے جی لندن میں اور ہم سب بہت خوش ہیں تو چلے جی جیسے میں نے لاسٹ بلک میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ اسٹی ایکیشن کے لیے جا رہے ہیں تو میں نے یہاں پر کچھ کھانا باتا رہا بنا کے ساتھ دیکھے جانا ہے اور بھی فرنس جا رہے ہیں سب سے ڈسکوشن ہو گیا سب کیا کیا بنا کے لے کے آرہے ہیں اور پھر سب مل کے کھا لیں گے یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں ٹرکش کباب یہاں پہ میں نے اس میں سوکا دنیا کرش ڈالا دو ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے اس میں بلک پیپر ڈالی ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے کرش چلی ڈالی ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے میری سمک ون ٹی سپون میں نے اس میں سمک ڈالا ہے بائنڈگ ایجنٹ اس کے اندر ہم ڈالیں گے کون میل اس کے اندر ہم ڈالیں گے کون میل آپ چاہیں گے بیڈ کرمز ڈال دیں میں کون میل ڈالتی ہوں ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون اس میں ہم نے کون میل ڈالتی ہوں اچھا جی سب کو میں پیس لوں گی اور پارسلی بھی اس میں جائے گا کیونکہ پارسلی بھی اس کا مین انگیدین ہے سمپل سے مسائل ہیں اور اتنے مزے کہ یہ ترکیش کباب بنتے ہیں میری ریسیپی بہت کل ڈیفرنٹ ہے یوشلی جو ترکیش کباب ہوتے ہیں لوگ شملا مرچے وغیرہ ڈال لے ہوتے ہیں میں نے وہ ریسیپی بھی شیئر کی بھی ہے اپنے چینل پر شملا مرچوں پر مجھے بہت پسند ہیں یہ اور میری فیملی کو بھی بہت پسند ہیں میں اس کے بنانے برگرز بروشے برنس وغیرہ میں بائی کروں گی یہاں پہ جی میں نے اپنا بڑا سفرائی پان نکال لیا ہے جس میں تاکہ سارے کباب ایک ساتھ ہی بن جائیں یہ ہے تھسٹے گڑے ابھی فرائیڈے کو میں مین ککنگ کروں گی اس لئے میں نے سوچا تھسٹے کو جو نارمل جو ہوجلی کھانے بنانے ہوتے وہ بھی بنا لوں گی رات کا جو بھی ہم کھائیں گے اور اس کے علاوہ جو ساتھ لے کے جانا اس میں صرف میں ترکیش کباب بھی بنا کے فرائی کر کے فریز کر دوں گی اور پھر نیکس دے کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرائیڈے کا کیونکہ گھر کی میں سائی صفائی وغیرہ کر کے جاتی ہوں اور کہیں بھی بھی میں جاتی ہوں میں پورے گھر کی صفائی وغیرہ کر کے جاتی ہوں جب گھر آونا پھر مزہ آتا ہے سکون ملتا ہے کیونکہ ہم سوان ساتھ لے کے آرہے ہوتے ہیں تو پھر وہ گھر گندہ ہونا تو پھر بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور ڈبل گندہ ہو جاتا ہے تو جی یہ ہے فرائیڈے کا دن اور میں نے شاور وغیرہ لے لیا ہے اوپر کا سارا میرے صفائی کی ہے ساری جو بھی کام تھے اوپر اتنا خیر کام نہیں تھا سب بیٹس وغیرہ ہی ٹھیک کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بچوں کے کپڑے ساتھ لے کے جانے ہیں وہ نکال لیے ہیں بس اس کے بعد میں نے یہ سورا سا ڈسٹنگ وغیرہ کر لی ویکیوم وغیرہ کر لیا اور پھر میں چلے جاؤں گی کچن میں کیونکہ کچن میں میں سوچی تھی ایک ہی دفعہ جاؤں تو پھر اس کے بعد میں میں نے بچوں کو لینے چلے جانے ہیں تو اسی طرح سے کام ہوتا ہے اور یہ صبح کا ٹائم ہے سارے آٹھ ہو رہے ہیں نہیں نو بج رہے ہیں اس وقت اوپر میں نے سوچا کہ بچے جو ناشتہ کر کے گئے تھے ٹیبل ایز ایٹی سپڑی ہوئی تھی میں پہلے ہی اوپر چلی گئی تھی اور میں نے اوپر جو ہے کام نہیں ختم ہوتے اور کام بہت سارا تھا آپ کو پتہ جب یوشلی آپ دو یا دین دن جتنے بھی دن کا آپ سٹیک کر رہے ہیں ہم تو دو دن کا کریں گے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کی ساری پکنک چیزیں وغیرہ سب شیڈ میں پڑی ہوتی ہیں وہ سب نکالنا آئس باکس تو چھوٹے سے لے کے بڑے کام بہت زیادہ کام ہوتے ہیں تو میں نے اور پھر روٹین بھی گھر کی چل رہی ہوتی ہے بڑا دیکچہ بھی نکال کے لیے ہوں میں اپنے سٹور سے یہ چیزیں یہ کہ آپ کو کچن میں نہیں ہم رکھ سکتے اتنی جگہ نہیں ہوتی تو سپیشل جگہیں ہوتی ہیں ان کی وہاں سے سب چیزیں نکال کے جمع کرنی ہوتی ہیں اور پھر گھر آئیں گے تو پھر سب چیزیں سمیٹنی بھی ہوتی ہیں تو بس اس لئے میں نے کوشش کیے کہ جتنا گھر کی صفائی وغیرہ جتنے میں کام کر سکتی ہوں وہ کر کے نکلوں اور پھر آکے جو اینا اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے تو یہ تو خیر روٹین کی ہے کہ جو بھی بچے بریک فاست کر کے جاتے ہیں تو میرا روٹین ہی ہوتا ہے کہ سر ٹیبل وغیرہ سب سے پہلے میں وہ ساف کرتی ہوں اور اس کے بعد ہی میں کوکنگ وغیرہ کرتی ہوں جی ہے فرائیڈے اور کل ہے سیٹرڈے ہم نے جانا ہے پیریس ہم لوگ جسٹ فور ٹو ڈیز ہالیڈیز کیلے جا رہے ہیں زیادہ لمبا پلان نہیں ہے تو میں نے کافی سارے کام کرنے ہیں گھر میں پورا ساف کر کے جاتی ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا میں اپنی سفائیاں وغیرہ سب کر رہی ہوں پر کی میں ساری سفائی کر رہی ہوں لیکن میں ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتی بہت خور ٹائم کرتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ میں تو بس اس کے بعد اب ہے کوکنگ تو میں نے بنانی ہے ایک ہانڈی بنا لوں گی چکن ہانڈی بنا لوں گی اور بچے میرے چکن لف کرتے ہیں وہ مٹن بلکل نہیں کھاتے تو اس لیے میں کوئی گوچ کی چیز نہیں بنا رہی جب وہ ہی نہیں کھاتے تو پھر اتنی میند کرنے کا فائدہ نہیں اور جی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنے جیسے میں پی ریسیپی شیئر کروں گی یہ ہے نان کے تھائیاں یہ میں نے بنا لی ہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ویسے بھی تو منز تک یہ فریش رہتی ہیں لیکن بچتی نہیں ہے اتنے مزے کی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے یہ لگی نہیں رہا نا کہ گھر کی بنی ہے تو کل میرے ہزبین نے بھی کھایا ہے مائرہ نے بھی سب نے بہت پسند کیا ہے تو یہ میں ساتھ لے کے جاؤں گی سب کھاتا ہی پہ جائیں گے ٹریور لمبا ہے پر فیری لیں گے جو ہوتا رہا ہے کہ میں آپ کو مجھے ساتھ شیئر کروں گی تو میں اپنا یہ بھڑا دیکھچا نکال کے لیے ہی ہوں ایک کلو کی بیڈیانی بناوں گی اور کچھن میرا بہت زیادہ گندہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے کام کر کے پھر ایک ہی دفعہ بڑھتن دھوں گی خیلال میں نے سوچا ہے کہ میں پہلے گوش پرائے رہا دھولیں یہ جی کل دکھیں سارا میں نے گوش مکانا ہو رہا ٹھیک ہے اور دال آپ کو بیڈی میں نظر آئے ہیں تو میں نے شامی کباب بنا کے رکھے جانے کیونکہ آگے یہ نیکس دے سکول ہوگا تو بچوں کے لنچ میں یہ لوگ شامی کباب ہی لے کے جاتے ہیں اپنے پہلے اوپر چلی گئی تھا ایک کل کے کپڑے اور اس کے اگرے دن کے کپڑے ایسے دو دو کپڑے مجھے اس طریق کرنے اچھے ڈیلی روٹین ہوتی ہے آپ کی تو ڈیلی روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ روٹین کے بھی کھانے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اتنا ادھا ٹھیکنگ ہم پہلے سے کر کے رکھ نہیں سکتے بچوں کو لینے بھی جانا ہوتا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں پہلے یہ چکن جو لے کر آیا ہے نا میرا حضبین یہ ذرا اس کے بوٹیاں ہیں بڑی بڑی ان کو میں تھوڑا سا شوٹ کر لیتی ہیں چھوٹا کر لیتی ہیں مائیرہ کو اور زہیب کھانے میں آسانی رہے گی بنا رہے ہونا تو بار بار میں سوچتی ہی کون سے پوٹس رہا ہوں تو بس پہ میں یہ ہی نکال لیتی ہوں کیونکہ مجھے کام کرنا ہے وہاں پہ ہم نے 2BHK بک کروایا ہے تو مجھے نا یورپ میں ہوتل سے زیادہ فلیٹس یا اپارٹمنٹس لینا پسند ہے یہ تو کھلے ہوتے ہیں اور یہاں کے ہوتل کے رومز وغیرہ مجھے مجھے نا مجھے نہیں پسند ہے تو یہ کہ مجھے اچھا لگتا ہے جہاں پہ آپ کو منی کچھن ٹھوڑا سا ملے رہا تو اس میں کچھن بغیرہ سب کچھ ہے تو میں زیادہ ایکسائٹ ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ پولی دیس میں آپ فریش فریش اپنا جو بھی ساتھ لکھے گئے وہ پھائیں پانی گوائل ہوتا رہے گا بریانی کا اور میں جب تک ہی چکن کاٹ رہی گا یہ ٹائنگ لے رہی ہے اور جب تک ہی چکن کی مجھے کڑنا ہے کام کو پارہ بچھکے میں جمعہ ہے نماد کی رہی کیاری کرنی ہے چاہوڑ ہو رہا ہے میں لے لیا ہے فریش ہو گئی ہوں میں تو بک یہ کہ سف کام ہے پیکنگ ہے میں آئیس پہ نے جمعہ پہ رگ دی تھی اور جب ہم آئیس باکس بھی ساتھ لے کر جائیں گے تو جیسے میں پیکنگ کرتی میں آپ لوگوں گے ہر شیئر کرتی میں یہاں پہ گرائیں 4 ٹیبل سپون سالٹ ڈال دی چلے جب تک میں نے چاولوں کا پانی چڑھا دیا بریانی کے لیے تو میں جہوں اب بچھکن ہانڈی کی ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کوئی جھٹ پڑ ریسیپی ہے پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا کرشٹ کرلوں گی ورنہ آپ ادام پیستے نہیں ہیں اگر آپ سارا کچھ ڈال کے پیسے ادروایس بلینڈر میں سب کچھ اکٹے ڈالیں اور ایک ساتھ پیس لیں یہاں پہ جی میں ایک سے تھوڑا سا دادہ جو ہے نا کپ ون کپ جوگرٹ ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ جی میں 2 ٹی سپون میں نے یہاں پہ ڈال دیا جنجر گالک پیسٹ اور یہاں پہ جی 4 ٹی سپون میں ڈال دوں گی ٹومیٹو پیسٹ اور اس کے بال جی اس کے اندر میں تھوڑی سے مسالے ایڈ آن کروں گی مسالوں میں یہی ہے کہ آپ نے 1 ٹی سپون ریڈ چلی 1 ٹی سپون کرس چلی ہاف آف ٹی سپون بھی کر سکتے ہیں ڈپینڈ آن جو ٹیسٹ آپ لوگ کو سپائس کتنا پسند ہے 1 ٹی سپون میں نے سال ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر تھوڑا سا کرش ڈال دیا ہے اور یہ ہے جی ٹکا مسالہ جو میں نے 1 ٹی سپون ڈال دیا ہے یہ ہے کسوری میتھی تو سپائسیز آپ دیکھ لی جئے گا میرا ایک کلو چکن ہے اس کے لحاظ سے میں نے 1 ٹی سپور سارا کچھ ڈال ہے اور چکن ٹکا جو ہے میں نے 1 ٹی سپون ڈال ہے اس کے اراؤا جی میں یہاں پہ 1 فورتھ کپ ریڈ فرائیڈ ڈال دوں گی آکر پلس ریڈ انیس نہیں ہو پہلے آپ انیس کو فرائی کریں اور پھر ڈالیں بلینڈر میں تو اب ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے چابل کا پانی ابل کہتا ہے وہ بھی ڈال دی ہیں ملٹی ٹاسک کر رہی ہوں پس جلد دی میں نے کھانے بنا کے ختم کرنے اور اس کے بعد بچے کو بھی لے کے آرہا ہوتا ہے پھر شام ہو جاتی ہے اور پھر شام کے دوسرے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں اوئل پہ میں نے ڈالا چکن ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونا اور یہ سارا مسالہ جو پیسا تھا وہ ڈال دیا کچھ بھی اس میں نہیں کرنا بس آپ ڈھکے رکھ دیں ہلکی آنچ میں کیونکہ اس میں بادام وغیرہ ہیں ریڈ انیاں سے تو نیچے لگنے کا جو ہے نا ڈر ہوتا ہے تو اس لئے بس آپ ایک جوش آگی ہے نا اس کے بعد اس کو دم پہ رکھ دیں یہ ابھی میں آپ کو فیانیل شکل دکھاتی ہوں کہ مجھے اب اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اور آپ دیکھیجے گا یہاں پہ جی میں اب بریانی کا مسالہ بنا رہی ہوں جائفل تھی میرے پاس تو میں نے اس کو پیسٹر کو موٹر میں کر لیا کرشٹ اور یہ جی میں پہ بریانی مسالہ تھا ٹو ٹیبل سپون وہ ڈال دیا میں نے اور یہاں پہ جی ٹو ٹی سپون گرہ مسالہ گھر کا بناوا وہ ڈال دیا ہے یہ ہے جی نٹ مک پاوڈر ٹی سپون سب کچھ ڈال دے چاہیں کیونکہ ایک کلو بریانی اور دو کلو چکن ہے اس کے حساب سے میں سب مسالے ڈال دیا ہوں ون فورھ ہلتی ڈال دی ہے اور تھری ٹی سپون سال ڈال دیا ہے اور بلیک پیپر ون ٹی سپون ڈالا ہے زیرہ ڈال دیا ہے ٹو ٹی سپون کارڑی انڈر پاوڈر ڈال دیا ہے ٹو ٹی سپون اور کشمیری لال مرچے کشمیری پاوڈر جو ہوتا ہے ریڈ چیری پاوڈر وہ بھی ڈال دے ون ٹی سپون تو اس کے علاوہ جی یہاں پہ میں نے فریش لے لی ہیں گرین کارڈمنٹس ان کو بھی تھوڑا سا کرشٹ کر کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ ہمارا بریانی مسالہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں آگے بریانی کی ریسیپی تو یہ دیکھیں جی مین وائل میں نے کہا کہ آپ کو دکھاؤں کہ چکن ہانڈی کتنے مزر سے پکڑی ہے ابھی بھی یہ رنی ہے اس کا پانی اور سکاؤں گی میں اور اس میں دیکھیں میں نے پانی کوئی آئران نہیں کیا یوگرٹ کا اپنا وارٹر ہے تو یہ تھک ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا یہ بہت مزید ہی ڈیش ہے کوئی کلی بن جاتی ہے اچھا جی یہ ہے میری بریانی کا سیکرٹ انگیڈینٹس جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہیں اور اس طرح کی بریانی آپ نے یوٹیوب کے پورے چینلز میں کسی کی بھی چینل میں بریانی بنتی بھی نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ یہ میری اپنی ریسپی ہے اور اتنی لذیذ بریانی بنتی ہے کہ ہر کوئی آپ سے اس کی ریسپی پوچھے گا یہ بناتی ہوں میں ایک چھٹنی کھڑے مسالوں کی کھڑے ہرے مسالے اور ٹاماتر کی اور ادھر لسن اگر پیسہ و ادھر لسن نے وہ ڈال لیں اوہنا فریش ڈال لیں تو پھر کیا ہی بات ہے تو یہ ایک چھٹنی میں بناتی ہوں جو کہ میں ڈالتی ہوں بریانی کے مسالے میں اور چھٹنی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چاولوں میں ایسی رچتی ہے ایک ایک نوالے میں آپ کو مزا آتا ہے اچھلی یہ ہی سب بول رہی تھی جب میں بھی وائس آور کر رہی ہوں لیکن پیچھے پیشہ کوکر کی آواز اتنی تیز تھی کہ مجھے وائس آور کرنا پڑا یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو دیکھا رہی ہے فائنل شکل جو ہے اس کی اس ریسپی کی چکن ہنڈی کی اور یہ دیکھیں کتنے مزے کی کتنی یمی اور یہ باقی میں بہت یمی بنی دی میرے جب فرینڈ سب نے کھایا تو وہ لوگ مجھ سے اس کی ریسپی مانگ رہے تھے انہوں کو سب کو اتنی پسند آئی ہے تو یہاں پہ جی یہ بن چکی ہے ریڈی ہے تھنڈی ہوگی اور اس کو میں ڈبے میں ڈال کے فریز کر دوں گی جب بھی سٹیک ایشن کریں اس مسال کھانے کو فریز کر کے لے کر جائیں اور جو آن دہ سوٹ کھانا ہونا وہ پھر آپ اپنے ساتھ ڈبے میں ڈال لیں حالکہ پیڈیانی کی ریسپی میں کئی دفعہ اپنے چائل میں شیئر کر چکی بھی ہوں لیکن چلیں تھوڑی سی آپ لوگوں کو کوئی بتاتی چلتی ہوں یہاں پہ جی میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے سارا مسالہ جو بنایا تھا بھی آپ کے سامنے وہ ڈال دیا اس کو میں نے پانی ہلکل کے پانی میں ڈال کے بھونا ہے اس کا تیل نکالا ہے اور پھر اس کے بعد یہ یوگرٹ ڈال دیا ہے یوگرٹ بھی میرے ایک کپ ڈالنے کے بعد اس کا بھی تیل اوپر آئے گا تب جا کے پھر آپ نے یہ چکن ڈال دینا ہے چکن کو ہلکا سا بس مکس کرنا ہے کوئی بھونا نہیں ہے بس ساتھ ہی ساتھ ہم نے یالو ڈال دینا ہے اور یہ اپنی چھٹنی جو اپنے بنائی تھی یہ ڈال دینا ہے دنیا پدونا پدینہ ہری مرچیں برطن دیکھیں کتنی جلدی میں نے کہا میچک کرتی ہوں آج میں چھٹکی بھا جاتی ہوں اور یہ دیکھیں کچن ہو گیا ساتھ سترا چمک گیا ہے اور کھانے بھی ریڈی ہو چکے ہیں بریانی کی آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں ابھی یہ ویلوگ کنٹینیو ہے ابھی میں سب کھانے کیسے پیکنگ کرتی ہوں کیسے لے کے جاتی ہوں اور جب چھوٹی ویکیشن ہو تو اس میں روڈ ٹریپ سپیشلی ہو تو کیا کیا چیزیں اسینشل آپ کو ساتھ رکھنی چاہیے وہ بھی میں شیئر کروں گی تو پھر روڈ ٹریپ پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور بچے بھی خوش رہتے ہیں خوبصہ آپ لوگ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایک اچھا سا کوئی کمنٹ لکھ دیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ فائنل رکھ پریانی کی بہت مزیقی بنی تھی ٹرس می گائز میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل چھوٹنی بول رہی ہوں یہ اتنی رزیز بنی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سب اپنے دوستوں کو کھلاتی ہوں جتنی بھی میری فرینز ہیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب چوہے نا مجھے یہی کہتے تھے کہ تم اپنا ایک چینل کھول لو تمہاری ریسپی جتنے مزیقی ہوتی ہے انیویس میلوں گی آپ سے نیکس ٹائم تیل دن اللہ حافظ